دمشق میں ایرانی وارج دوتاواز ہوای حملے میں پوری طرح برباد اور اب دیشوں میں اوبال اسرائیل پر شک جتایا گیا دنسل سیریا کی راجدھانی دمشق میں استحطہ ایرانی وارج دوتاواز ہوای حملے میں پورے طریقے سے برباد ہو گیا حملے میں امارت میں موجود ایران کی ریولیوشنری گارڈ فورس کے سینئر کمانڈر محمد ریجا جاہیدی سمیت پانچ لوگوں کی موت ہو گئی اور کئی لوگ گھائل ہوئے ہیں سیریا اور ایران نے اسے اسرائیل کی کاریوائی بتایا ہے اس حملے سے عرب جگت میں تناو اور بڑھنے کی آشنکہ جتائی گئی ہے بتا دے کہ ریولیوشنری گارڈ کے کمانڈر سمیت پانچ لوگوں کی موت ہوئی اسرائیل پر اب شک ہے کسی نے ذمہ داری آخر کیوں نہیں لی موقع پر سیریا ایران کے ودیش منطری بھی پہنچے بتا دے کہ سیریا کی راجدھانی تمشک مہستت ایرانی وارجدو تواس ہوائے حملے میں پورے طریقے سے برباد ہو گیا حملے میں عمارت میں موجود ایران کی ریولیوشنری گارڈ فورس کے سینئر کمانڈر محمد ریجا جاہیدی سہت پانچ لوگوں کی موت ہوئی اور کئی گھائل بھی ہوئے اس حملے سے عرب جگت میں تناب اور بڑھنے کی آشنگ کا جتائی گئی ہے حملے کے بعد وارجدو تواس کی عمارت کے ملبے میں آگ لگ گئی اور دھوہ نکلتا دیکھا گیا پورے علاقے کو سیریای بلو اور راحت کرمیوں نے گھیر لیا ہے فائر بریگیڈ آگ بجھانی کی کوشش کر رہی ہے جانکاری کے لیے بتا دے کہ اس حملے کے بعد موقع پر ہڑکمپ مچ گیا لوگ تتر بتر ہو گئے گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا تو وہیں تابڑ توڑ گولی باری بھی دیکھی گئے موقع پر سیریا اور ایران کے ودیش منتری ورشت ادھکاریوں کے ساتھ اب پہنچ گئے ہیں قریب چھے مہینے سے جاری گازہ یدھ کے دوران اسرائیل نے سیریا میں ستھت ایرانی ٹھکانوں پر لگاتار حملے کیے ہیں اسرائیل مانتا ہے کہ سات اکتوبر دوہزار تئیس کو اسرائیل پر ہوئے حماس حملے کے پیچھے ایران کا ہاتھ تھا فیلحال ایران نے حماس کے لڑاکوں کو ہتھیار دیئے تھے یہ بات بھی سامنے آئی دراصل ایران نے حماس کے لڑاکوں کو حملے کے لیے پرسکشڑ اور ہتھیار دیئے تھے اسی لیے سیریا میں ہوئے اسرائیلی حملوں میں خاص طور پر ایران کی الیٹ ریولیوشنری گارڈ فورس کے ادھکاریوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے ایرانی وارج دوتواز کی اگر بات کریں تو حملے کے بارے میں اسرائیل نے چپڑی کرنے سے ہی صاف طور پر انکار کر دیا ہے جس کے بعد سے یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل نے ہی کرایا ہے بتا دی کہ دمشق میں فیلحال ایرانی وارج دوتواز حوائے حملے میں پورے طریقے سے برباد ہو گیا ہے عرب دیشوں میں اب اس بات کو لے کر اوبال ہے کہ آخر یہ حملہ اگر کیا گیا تو کسی نے ذمہ داری کیوں نہیں لی فیلال اس حملے کو لے کر اسرائیل پر شک جتایا جا رہا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ شک کتنا صحیح ثابت ہوتا ہے ایسی تازت امام بڑی اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں پنجاب کیسی ڈوٹ کم اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا موسیقی